ایک مختصر نوٹیس پہ آپ تشریف لائے ایک کیبنٹ کی جو ہے وہ سیوندھ میٹنگ تھی ساتھویں میٹنگ تھی آج اور اس میں تقریباً اٹھارہ لقاتی ایجنڈا تھا اور اس کے ساتھ پھر چار لقاتی ایک ایڈیشنل ایجنڈا بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام کو پوسٹ کیبنٹ میڈیا ٹاگ پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں حضر روایت تو آپ کے شکریہ آپ یہاں پر آگے اور آج کی ساتھویں جو کیبنٹ میٹنگ میں بہت اہم گورنمنٹ کا بزنس تھا اور جس کے ہم تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے اور میڈیا میں یہ ٹاگ کرنا ضروری تھا ان میں سے جو اہم تھا ایک تو ظلغزر کے علاقہ گپس میں فوجی فونڈیشن ہسپتال بنانا چاہتی ہے یہ وہاں کے عوام کا اور ہمارے جو ریٹائرٹ حضرات ہیں فوج کے ان سب کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کو زمین چاہیے تیس کنال زمین ان کو دی جائے زمین وہاں پہلے سے ایویلیبل ہے جس کا کوئی ایشو بھی نہیں تھا تو آج جو گلگت بلتستان کی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے تو یہ صحت کے شعبے میں ایک بڑا انیشیٹیو غزر کے لیے ہوگا اور خاص کر گپت سیاسین کے لوگوں کے لیے ہوگا اس کی منظوری ملی اور ساتھ ہی ساتھ سب سے جو ایک ہمارا ایشو تھا گلگت شندور روڈ کا کمپنسیشن یہ دوہزار اکیس میں اس کا سیکشن فور لگا اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مد میں جتنے پیسے تھے وہ پچھلے تین چار سالوں میں بینکو میں بھی رہے اور پھر جب جی بی گنمنٹ نے دیکھا کہ اس سے پراجیکٹ بھی سفر ہو رہا ہے اور عوام بھی سفر ہو رہا ہے اور اس لیے اور بلڈے پیریہ میں وہ کام بھی نہیں کر سکی کمپنی تو اس ویے سے یہ ضروری تھا کہ نیا پرانا سیکشن فور کو ختم کیا جائے نیا سیکشن فور لگایا جائے تاکہ جو دوہزار ایس میں نئے ہمارے ریٹس ہوئے ہیں زمینوں کے اس کی حساب سے لوگوں کی کمپنسیشن لوگوں کو دی جائے گی ایک تو لوگوں کو ریریف ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پراجیکٹ جو ہے نا اس میں وقت بچ جائے گا اور تیزی سے جو تارگیٹی ٹائم ہے اس میں پراجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو آج کابینہ نے سیکشن فور کا خاتمہ کیا اور جو کلیکٹر ہیں وہ نئے سیکشن فور کے تحت نئے ریٹس کے تحت گلگت شندور روڈ کا گلگت سے لے کر گزر کے حدود تک نئے ریٹس کے مطابق کمپنسیشن دی جائے گی یہ بہت اہم ڈیسیشن تھا اور اسی کے ساتھ ہی ہے کہ ہمارے لازٹ ٹائم گپس میں ہمارے پولیس کے ایک فیصل شہید ہوئے دشتگردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تو ان کے بچے کا کے ساتھ آیا تھا سب ان اسپیکٹر انہی کی جگہ میں تو آج کابینٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شہدہ ہیں پولیس شہدہ ان کے لیے ون ٹائم ریلکسیشن دی جائے جو ان کے ہمارے پاس ایک فیملی اسسٹن پیکیج بھی ہے اس میں کچھ لیمیٹیشنز تھی تو اس آئندہ کے لیے بھی جو پولیس شہدہ ہوں گے ان کے جو وارثین ہوں گے ایک سکیل سے لے کر چودہ سکیل تک اور جب وہ بیسک کوالیفیکیشن جو ہےنا کوالیفائی کریں گے تو ان کو پولیس دیپارٹمنٹ میں انہی رنکنگ میں ملازمت دی جائے گی اس بچے کو بھی سب ان اسپیکٹر پولیس کی پوسٹ پر کابینٹ نے جو ہےنا یہ منظوری دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم مسئلہ تھا ہمارا جو پچاس بیٹ کارڈک ہسپتال ہے یہاں کافی پہلے ہیومن ریسورس ہوا تھا یہاں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف ٹیکنیشنز یہ انسیلر سٹاف بہت سارے اپوائنٹ کی گئے تھے لیکن ایجی پی آر نے اس پر ابجیکشن لگایا تھا کہ اس میں کوئی جو ہے کوڑل فرمیٹیز میں کمی بیشی ہے تو وہ تنگ خائیں پچھلے کئی مہینوں سے تنگ خاؤں سے بھی محروم تھے اور ان کے مستقبل کا بھی بڑا سوال تھا اور اس میں بڑے اچھے ٹیلین لوک آئے تھے اور پاکستان برس جائے تھے اپنی ملازمتیں چھوڑ کر آئے تھے تو آج جی بی کیبنٹ نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ان کو کنٹینیو رکھا جائے گا اور ایکس پوسٹ جو ہے اپنا فیکٹو جو اپروال ہے وہ دی ہے تاکہ پچھلے جتنے بھی ان کے مہینے ہیں ان کو بھی کوریج ملے اور اس کے ساتھ ایک اور لاسٹ میں کروں گا اس کے پاس چونکہ حضراء صاحبان بیٹھے ہیں ہمارے ایک سبدار ریٹائر ہے علیم زار وہ ستارہ جرات ہیں کرگل میں اس کی بڑی نمائیہ پتماد تھی تو فنڈر ہائی سکول کو نیمینگ کیا ہے اس کے نام سے منصوب کر کے آج کیبنٹ نے جو اس کی منظوری دیئے تو میں پھر شاہ صاحب دابی چیزیں بتائیں گا سب بہت شکریہ اچھا ایک تو جو ڈیجیٹائزیشن کا ایک ایشو ہے گورمنٹ جو رسید چالان وغیر ہوتی ہے وہ مینوال ہوتا ہے تو اس سے بہت ساری خرابیاں ہو جاتی ہیں تو یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کوئی اس کے اندر فینانشن ہماری طرف سے کوئی چیزیں شامل نہیں ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے میرے شکریہ اچھا یہ وارد تو اس میں سر انہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے اور اب جو بھی چالان ساری چیزیں ہوں گی وہ ڈیجیٹائزیشن ہوں گی اس کی منزلی تھی گئی ایم آئیو سائن ہوگا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ اس کے بعد پھر ایک اور بہت بڑا ایشو تھا آپ سب کو پتہ ہے کہ ظاہرہ یہ پٹواریوں کا ایک ایشو تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ ٹیسٹ انٹریو کا کوئی مرحلہ آیا تو گورنمنٹ ایک ایگزمشن لی کہ اگر کسی کے پاس اس کا متعلقہ ڈپلومیٹ پٹواری کا پٹوار خانے کا نہیں ہے وہ بھی حصہ لے سکتا اس کے خلاف یہ چیف کورٹ میں گئے وہاں سے چیف کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ بغیر ڈپلومیٹ کے کوئی اپلومیٹ نہیں ہوگی اس پہ پھر سبائی حکومت اپلیٹ کورٹ میں گئی تھی اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ پٹواریوں کی بہت زیادہ ذریعت ہے شدید قلط ہے تو اس کو سبائی حکومت جو سی پی ایل اے ہے سپریم اپلیٹ کورٹ میں اس کو واپس لے گی جس کے بعد یہ اپائنمنٹس کا ایک جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کی منظوری دی گئی کہ سبائی حکومت جو چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم اپلیٹ کورٹ گئی تھی وہ سی پی ایل اے واپس ہوگی اس کے بعد میرے خواہر میں جو پانچوں جو ایجنڈا ہے چیف منسٹرز جو ڈائریکٹیوز ہیں ریگارڈ سوری یہ ایک انکلوجن آف سوری یہ ایک ایشو تھا پاور کا ہنزہ میں سپیسپک تھا کنسیشن ایگرمنٹ کے لاتے ہیں یہ آئی پی ایس نامی ادارہ ہے وہ ہنزہ میں چونکہ بجلی کی شدید قلط ہے اپنی انویسمنٹ پہ دو اشاریہ آٹھ میگاوارٹ کا ایک پاور پراجیکٹ لگانا چاہتی ہے اس میں ان کی طرف سے گزارشی آئی تھی کہ اس میں ہنزہ کے ساتھ ساتھ اس ایگرمنٹ کے اندر اپر ہنزہ کو بھی ایڈ کیا جائے اس کا نام تین جگہوں پہ ایڈ کرنا تھا تو اس کی منظوری دی گئی اب یہ کنسیشن ایگرمنٹ میں اگر وہ آئی پی ایس والے چاہیں تو یہ دو اشاریہ آٹھ میگاوارٹ اپر ہنزہ میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد سر یہ جو مہر خان میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ایک سکسٹین گریٹ کا ایک آفیسر ریٹائر ہوا تھا وہ کلیم کر رہا تھا مجھے سیونٹین کے مراد دی جائیں چیف کورٹ نے اس کے حق میں ہم نے ایک مغیو سائن کیا ہے بہت اچھا ہے اب اس میں یہ ہوگا کہ جتنا ہمارے ریسٹوسز ہیں ایک کالکولیٹی ٹون کا ہم نے وہ کیا ہے فگر کہ اس میں سالہ اس کی تینی آمدہ نہیں ہو سکتی ہے جس کا ٹوئنٹی پرسن رسک آس پر وہ ہمیں پیمنٹ کرے گی انویسٹر کرے گا بیس پرسن اس کو منافع ملے نہ ملے ہمارا اس سے غرض نہیں ہے آگے بیس پرسن جو ہے اس کی منٹیننس پر خرج کرے گی آپ کے پاس رہے گئے سکسٹی پرسن سکسٹی پرسن میں ہم نے اپنا شیئر لیے تھرٹی سکس پرسن انٹرسٹ میں تھرٹی سکس پرسن ہمارا ہوگا اور ہماری جائنٹ کیمیٹی ہم اس بزنس کو اس انٹرسٹ کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کے پاس جتنے ہمارے گستہ اس سے نا ایک روپے آمدہ نہیں ہو رہا ہمارے دنیا کی ہیومن ایسرزوال لگی ہے ان کی منٹیننس پر لگی ہے ہم نے لاس ٹائم آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی ڈی سیز تھے ان کو لیز پر دیا گلگت بلتستان کی اس سے ہر سال بارہ کروٹ آمدن آئے گی چھے کروٹ جی بی گورنمنٹ کی ہوگی چھے کروٹ وہ وفاق کو دیں گے ان کو منافع ہو نہ ہو اس سے ہمارا تو غرض نہیں ہے لیکن وفاق کو جو چھے کروٹ دے گی وہ بھی جی بی کی ٹوریزم کی پرموشن کے لیے اس کی کنزمشن ہو جائے گی تو اس سے ہمیں بڑا آمدن آ جائے گا ہم نے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے اپنے بھی ہمارے پاس چھوٹے سے سپارٹ سے بارہ تیرہ ان کو بھی ہم نے آٹسورس کیا ہے تو ایک اچھا خاصا آمدن ہی ہمارے پاس آ جائے گی اس کو بھی پیپرا کے ذریعے یا پھر آپ لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو بلا کے نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہم نے آپ یہ سمجھ لیں یہ جو سائی فسی ہے نا یہ تقریباً جو ہے نا گورنمنٹ کمپنی ہے جی ٹو جی آپ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے اب جی بی جو پیپرا رولز ہے نا اس میں یہ گنجائش ہے کہ آپ جی ٹو جی کر سکتے ہیں اس میں کانونی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کر دیگئے ہیں مزید فرن کی دینے کی ضرورت تھی تو وہ بھی آر ریڈی مطلب جو ہے مزدور ہو چکا بیس لاکھ دس لاکھ کوئی سکردوں میں تھا اور بھی خبولوں میں اور بیس لاکھ شلاس میں تو وہ بھی ہو گیا ہے دوسرا فارس تے اللیگل کٹنگ کوئی روک تھا اس کے لیے یہ جو ہمارا ایپ سی ہے وہ یہ تائنہ تھا پیچھلے ایک سال سے تو ان کا پیرٹ ختم ہو گیا تھا پیچھلے چار مینوں سے ان کو ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے ایک سال کا ریکمینڈیشن آیا تھا فارس دیبارمنٹ سے اس میں بی ڈی سی این یہ ہوا کہ جولائے آگا ستمبر تک ستمبر تک ان کا ایسٹینشن ہوا اس ختمبر تک مطلب جو ہے فارس دیبارمنٹ اپنے ٹرین چودہ لوگوں کو مزید اپائیمنٹ کر کے تیار کریں گے اور وہ ستمبر کے بعد وہ سنبھالیں گے اور ایپ سی جو ہے ستمبر کے بعد ختم ہوں گے تو میرے خیال میں یہ دور ہے جائے تھے اور کوئی کامیر سے ریلمنٹ یہ میرے خیال وہ آپ کے تھے اس کے بعد پھر ہے اس کو بلک سکول کو جہاں سالانہ گرار دیتی ہے کروڑو روپے اس سے ایک سال کے اندر تین سو سی ست فیسوں میں اضافہ ہو رہا اسی طرح آرمی پلک سکول کے اندر بھی ہمارے زیادہ در میجورٹی جو ہے وہاں ان دو سکولوں کے اندر پڑ رہی ہے مافیا بندے جا رہے ہیں کیا آپ ان کے دسترس میں نہیں ہیں یا آپ لوگ بے بس ہیں آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک سال کے اندر اتنا زیادہ جو ہے فیسوں میں اضافہ کیسے ہو جا سکر رہے ہیں آپ کے پاس پرائیٹ سیکٹر کے اندر اتنے سکول ہے نہیں دوسرا گورنمنٹ کے اندر اتنے کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سارا سات ہزار بچہ جو اوپر پڑ رہا ہے وہ جا کے گورنمنٹ سکولوں کے اندر ایڈمیشن لے لے اور یہ دن بزن پیسے فیسوں کے امت میں اضافہ کر رہے ہیں تو وہ صوبائی قومت اس حوالے سے کچھ کرے ہی یہ کیونکہ پبلک انٹرس بیس سوال ہے اس لیے میں آپ سے پوچھوں یہ اس لیے کی پرائیوٹ سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر میں یہ براراس تو گورنمنٹ کے انسٹیوشن تو براراس نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ جائن وینچر ہے اور اور بھی اداروں میں فیسے بہت بڑی ہیں چونکہ جب سے مہنگائی ہوئی ہے ہمارے پاس کوئی اس کے لیے ریگولیٹری اٹھارٹی تو ہے نہیں لیکن فیسے بڑی ہیں ہر جگہ میں بڑی ہیں ہر اداروں میں تعلیمی اداروں میں گورنمنٹ ایک قلیل گرانڈ دیتی ہے ہم کوئی زیادہ نہیں دیتے ابھی اگر چلاس پبلک سکول کے لیے آپ بتائیں نا بیس لگ تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یا خپولوں کے لیے خپولوں کے لیے دس لاگ دے دیں بڑے بڑے ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں ملزم تو اس کے تقریباً ٹیس آؤٹ ہوئے ہیں ابھی وہ زیر زمین میں ہے اور دائرے کی پولیس جی بی کی پولیس بڑی ایفیجن پولیس ہے بہت سارے بلائنڈ کیسز کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے ابھی دیکھیں تقریباً اچھا خاصت پر شرفت آپ کے ہوتر والے واقعے میں بھی ہوا ہے تو ظاہرے کتنا چھپیں گے لوگ چھپنا بڑا جو نا ان کے لیے آسان کام ہے اور گورنمنٹ کیلئے بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز میں بھی کبھی سال میں ہاتھ آئے کبھی دو سال میں آگئے پیش دقا دیکھا آپ نے چترال کے آدمی کے ساتھ جو قتل ہوا تھا وہ کتنے عرصے بعد ابھی وہ ہاتھ آیا ان کو پکٹ لیا تو یہ بچیں گے نہیں جہاں بھی ہیں یہ گورنمنٹ کے گریفت میں آئیں گے اب چھپنا تو بڑا ایشو بندتا جا رہا ہے بہت ہی چھوٹی پائپ ہے تو اس میں سیوریج کا جو پاکستان میں جو ایک سٹنڈر ہے دیکھیں بیٹا رمضان کے مہینے میں میکزمم پورے تیس دن تو نہیں ہم آپ نے دیکھا ہمیں افتاری کے ٹائم پیسے تو اسی لیے نا آپ کو افتار کے ٹائم پر آپ کو جو نا سہری کے ٹائم پر بجلی ملی شاید ایک دو چار دن سفر دیکھیں دیکھیں اور دیکھیں یہ بیس کروڑ بیٹا یہ بیس کروڑ گلگت کے لیے نہیں تھے اگر گلگت کے لیے ہوتے تو آپ کا یہ بڑا یہ پہلے دس اسلام ہے ٹھیکی کی نہیں تو چھوٹا سا پورشن ہر جگہ میں آیا ہے وہ یوٹولائز ہوا ہے سر جو سب چھوڑا ہے آپ کی پچھلے کبینہ جلاس میں بھی یہ باتیں سامنے آگئی تھیں یہ جو ریسٹ ہوسیس اور گیسٹ ہوسیس اس وقت پہ اس کو نشکاری کی طرف سے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی لائیو سیٹاپ بھی دے رہے ہیں میرے کھال میں نہیں نہیں یہ چونکہ یہ سوئی نادرن کا ایشو ہے انہوں نے ایک سرویس یہاں پروائیڈ کی جس طرح یہاں پہ ملک پیک آتا ہے ملک پیک کا پروڈکٹ پاکستان سے آتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے اوپر تمام ٹیکسز لاغو ہو کے یہاں فروخت ہوتے ہیں سیم یہ سوئی نادرن بھی انہوں نے سرویسز دی ہیں تو جتنے ٹیکسز اپلائی پاکستان میں ہوتے ہیں پرائیویٹ ٹائپ انہوں نے ایک وہ بنایا ہے تو وہ اپلائی یہاں پہ ہو رہے ہیں یہ کوئی سوائی حکومت یا کوئی فیڈرل کا ٹیکس نہیں ہے یا سوئی نادرن جس طرح پنڈی میں گیز کے اوپر سوئی نادرن جو نے پنڈی میں گیز لیتے ہیں ایکچول ریٹ کے اوپر ان کے ٹیکسز ہوتے ہیں سیم ٹیکسز انہوں نے یہاں پہ اپلائی گارمنٹ کی طرف سے نہیں ہے اس پہ بھی خاموش نے روزے سے پہلے اس کے اوپر اوپر اس میری سطح پر ایک کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی نے یہ جتنے بھی سیٹک آرڈر ہے ان سب کو بولا کے ان کے ساتھ اس کے اوپر سکتی سے باتیں ہو گئی انشاءاللہ ابھی انکریب مطلب جو ہے اس معاملے کو سیٹرل کی طرف نے جائے گی آپ کو یہ اشیو کم سے کم ہوتا جائے گا تو کیا منسٹری آف آئیٹی وزائل فران اس میں اس میں یہ یہ ہوا تھا کہ جو یوسیف فنڈنگ تھی وہ ایسی کیور گردید بلتستان کو انہوں نے سٹاپ کیا ان کے پاس فیس فور انہوں نے سبمیٹ کیا تھا فیس فور ایک ٹاور اس وقت اس وقت دس کو یارہ کروڑ گراس کر چکا ہے ایک ٹاور تھا تو جو ان کی فیس فور میں جو پلاننگ تھا وہ سب کسی سب رہ گئی تو یوسیف فنڈنگ نہیں دیا اس وقت ان کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے سیکنڈلی زونگ نے اس فرنچائز دیا فور جی کا لیکن وہ آئی بھی وہ نہیں آئے کسی نے کسی وجہ سے نہیں آئے اور یہ ابھی ابھی تک یہ باقی ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ پروجیکٹ چودہ ایک وارڈ نلتر کی جو بات کر رہے نا وہ اسی فیصد اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ایچ ایم سی نے کمیٹمنٹ کیا ہے لکھ کے دیا ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ اکتیس اکتوبر تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے گورنمنٹ اپ جی بی کے حوالے کر دیں گے اب کسی پروجیکٹ کا اسی فیصد کام جب مکمل ہوا ہے تو وہاں پہ دوبارہ سے سیکشن فور لگانا وہ ایک ذرا مشکل کام ہوگا ایک اور چیز سر جو ہم سے رہ گیا وہ جو سات سو کی جگہ پر سات ہزار لکھا گیا تھا اس اس کا بھی آپ ذرا اس کو دھور ہمارے چونکہ فائنانس ایکٹ جی بی اسیمبلی جب بجٹ کے ٹائم پر فائنانس ایکٹ پاس کر دی اس میں کردیکل مسٹیک ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ زمینوں کی انتقالات کی جو مط میں ریجٹریشن فیج تھی وہ سات سو تھا غلطی سے سات ہزار لکھا گیا اور اس پر بڑا ہیوین کرائی ہوا اور یہ بڑا ایڈرس ہوا میڈیا میں بھی اس کو ابھی ہم نے آج کبنیٹ پاس کی ابھی اسیمبلی چلی جائے گی اس میں ایمینڈمنٹ ہوگی اور ایک اور جگہ میں سین کلریکل مسٹیک تھا پچاس کی جگہ میں پانچ سولی خطہ سم دنگ اس کو بھی ایڈرس کی ہے ٹھیک کیا ہے ابھی اسمبلی میں جائے گی کسی کو سپیس سپیس بتا دی یہ کارخانوں سے پچیز روپے لے کارخانوں سے دوسرے تیسرے چکو سے لے دی وہ تو صحبہ حکومت نے مذاکرات کر کے مطلب ایمینڈمنٹ کر دیکھا مطلب کمیٹ مٹ کیا اور ایمینڈمنٹ آئی ہو چکا آپ اسمبلی پیلے جائیں گے اس میں کمیٹ کروں گا کہ یہ آرڈپ کمیٹ کمیٹ روک دیا ہے اور اس پی ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے وائلیشن نہیں ہونے چاہیے ہم دیکھ لیں گے ہمیشہ ہائر سائٹ میں ہوتا گمیٹ اس کو افورٹ نہیں کر سکتی ہے اب ہر چار سال میں ہر ظلے میں مجھے یقین ہے گلگیت میں بھی چار سال ہوں گے یا اگر اب ہی نزدیک آئے ہر چار سال میں گورنمنٹ کلیکٹر اس کو ریویو کرتا ہے آپ کے انتقالات کو دیکھ کرتا ہے وہی سارے ظلو میں ہو رہا ہے ہر چار سال میں ریویو ہوا کوششن سے گل اس میں ہر کوششن سے سال سال میں رکم تو دیادہ جائی اس لئے میٹ اپ ہو رہا ہے جب یہ منصوبہ بنا تو اس میں کمپنسیشن کے بعد سات آٹھ روپے رکھے گئے تھے اس میں روڈ تھا سو فٹ نائنٹی نائن فٹ تھا بعد میں لوگوں نے کہا سارا بیلڈ اپ ریا سارا یہ لے جائے گا تو اس کو ریڈیوز کر پچاس فٹ تک لائے بیلڈ اپ ریا میں تو سیونگ ہوا تو اب نئے جو ریٹس ہیں وہ تقریبا کوئی ایک رب کا ڈیفرنس آ جائے گا یا پچاس کروڑ کا تو زیادہ ڈیفرنس نہیں آ رہا چلی وہ سو فٹ کے لئے کمپنسیون رکھا تھا لوگوں کے اسرار پر جو ہے اینیچے نے اس کو پچاس فٹ کر دیا بیرن ایریہ میں تو سو فٹ ہے لیکن بیلڈ اپ جہاں آبادی ہے وہاں صرف پچاس فٹ رکھا تو وہ پہ اسے بزر سیونگ آگئی سر یوتھ پالیسی ہے گلگیت بلکستان یوتھ پالیسی دو ہزار چوبیس کی منظوری دی گئی یہ بہت بڑی ایک ایچیومنٹ ہے اور فرس ٹائم ہے کہ گلگیت بلکستان کی صوبائی حکومت نے کیبنٹ نے یوتھ پالیسی کی منظوری دی ہے اور اس سے میرے خیال میں نیشنال انٹرنیشنل سطح پہ جو دونرز یوتھ کے اوپر انویسمنٹ کرنا چاہتے ان کے لیے راستے سارے کھل گئے ہیں یہ کچھ ایشوز تھے ہم نے کہا آپ کو یہ انفارمیشن نے لیا کچھ